جی بلکل آج اس حال سے عدالت کی سماعت جو ہے وہ ہونی تھی لیکن پہلے تو سماعت میں کافی تاخیر ہوئی اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئے کہ جسس عمیمت دین خان جو ہیں انہوں نے جسس قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں ان کا جو گشتہ روز کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سو موٹو جو ٹیسز ہیں ان پر جو سماعت ہیں وہ روکی جائیں اس کے بعد انہوں نے اس بینج کا حصہ رہنے سے تمازت کر لی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس صورتحال میں وہ اس بینج کا حصہ نہیں رہ سکتے اور نہیں اس کیس کو مزید سنا جا سکتا ہے اس حوال سے یہاں پر جو ہماری مزید قانونی مہارین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہنا ہے کہ اس صورتحال کے بعد فرحال کیونکہ پہلے بھی ایک بینج ٹوٹا تھا اب دوبارہ اس بینج کے ٹوٹنے کے بعد فرحال ایک آئینی بہران جا وہ پیدا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب نیا بینج کب تک تشکیل دیا جائے گا کیا قانونی مہارین اس بارے میں کیا آبنی رائے دے رہے ہیں جی اس حوال سے ابھی صورتحال واضح نہیں ہو رہی کیونکہ پہلے سے یہ تیس آ کے عدالت کی جو سماعت ہونی ہے آج کی وہ سوا گیا رہا ہوگی پہلے تو اس میں ڈیلے آیا اور جب ڈیلے ہوا تو اسی وقت یہ چیزیں ریڈکس کی جا رہی تھی کہ بینج میں ممکنہ طور پر کوئی اختلاف سامنے آ چکا ہے تو فائنلی تقریباً بارہ وجہ کا پھر وقت دیا گیا تھا کہ سماعت شروع ہوگی لیکن جیسے ہی بارہ وجہ تو یہ واضح ہوا کہ جیسے سمیدن دین خان جو ہیں وہ بینج کا حصہ نہیں رہے تو مزید جو بینج اب بننے کا معاملہ ہے اس پر جو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ شام تک توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سامنے آئے گا ٹھیک ہے سید فیصل آپ ہمارے ساتھ رہے گا نبائیدہ خصوصی شاہد رند نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہد رند یہ جو پانس شکنی بینج تھا سپریم کورٹ کا یہ تو ٹوٹ چکا ہے اور اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طور پھر سے آئینی بہران پیدا ہوگا جی دیکھیں بینج کے ٹوٹنے کو ہم آئینی بہران نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک بینج بنا تھا ایک پٹیشن پر اور اس پٹیشن میں جو معاملہ تھا وہ سوموٹو کا جو پہلا کیس تھا اس کے حوالے سے تھا حکومت کافی ڈیفنسیو پوزیشن پہ تھی اس ساری صورتحال کے بعد اور حکومت کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں تھا وہ کہ ایک ایسی صورتحال میں نظر آ رہی تھی کہ حکومت خوش نہیں ہے جو عدلیہ کے اقدامات ہیں ان سے لیکن تین چار روز کا عوض جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا جو دو ججز جنہوں نے ڈیسنٹنگ نوڈ دیا تھا پانچ رکنی بینچ میں انہوں نے جب اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تو انہوں نے اس میں قرار دیا کہ یہ فیصلہ فور تھری کا ہے اور یہ وہی لائن تھی جو پہلے روز گورنمنٹ نے لی تھی فیصلہ آنے کے بعد سو موٹو کیس کے تو گورنمنٹ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ فری ہیٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا گولڈن بال اور اس کے بعد گورنمنٹ کی جو بڑی تین جماعتیں ہیں تحادی جن میں پاکستان پیپلس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے ان کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے ایک لائعمل ترتیب دیا اور اس لائعمل میں جو خالیہ قانونسازی قومی اسمبلی سے منظور ہوئی ہے اس قانونسازی کو سامنے لائے اور گزشتہ روز قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو تین رکنی بینچ تھا جو کہ حافظ قرآن کے بیس نمبر کے ماملے پر تھا اس بینچ نے جب اپنا فیصلہ دیا تو آج جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس فیصلے کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی تو بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو کل کا پہلا مرحلہ تھا پارلیمنٹ میں اور عدلیہ میں اس میں حاوی نظر آ رہی ہے اور اب جو نیا بینچ کیونکہ ایک پٹیشن ہے پاکستان تحریک انطاف کی سو موٹو کے حوالے سے اس کے لیے اگر وہ کوئی نیا بینچ تشکیل دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا اگر دیا جاتا ہے تو پھر ایک پولٹیکل کانٹروورسی ہوگی ہم اسے کانسٹوٹیوشنل کرائیسز نہیں کہہ سکتے لیکن پولٹیکل کانٹروورسی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شاہد رنگ کے اب جو بھی ہو رہا ہے یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ حکومت کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں رائٹ دیکھیں بظاہر اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ ایک ڈیفنسیف پوزیشن پہ گئی ہوئی تھی سوموٹو ہیرنگ کے دوران اب گورنمنٹ ہمیں ذرہا ہاوی پوزیشن پہ نظر آتی ہے یا اس کا اپر ہینڈ نظر آتا ہے اب آنے والے دنوں میں یا آج کے دن جو پٹیشن ہے پی ٹی آئی کی توہین عدالت کے حوالے سے سوموٹو کیس پر عمل درامت نہ ہونے کے حوالے سے اس کو چیز جسٹس کس طریقے سے ریگولیٹ کریں گے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر اس کے سامنے جو حالیہ قانون سازی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے اور گزشتہ روز قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو تین رکھنی بینچ شاہد آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ سے مزید بھی ہم آپ کو شاملے گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپانڈنٹ ہیں جہاں زیب اباسی ان سے منزید صورتحال جانتے ہیں جہاں زیب یہ جو پانچ رکھنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا یہ ٹوٹ چکا ہے سب سے پہلے تو ہمیں وجوہات بتائیے گا کس وجہ سے یہ بینچ ٹوٹ ہے دیکھیں یہ وجوہات تو بالکل واضح ہیں تو رشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان نے ایک اکثریتی فیصلہ دیا تھا جو دو ججس حیبان کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ پاکستان کے ان دونوں مرضیز ججس حیبان نے یہ کہا کہ جب تک آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت کوئی اصول تیر نہیں ہو جاتے کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا اختیار کہاں پہ اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے بینچ کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے ان کیسیز میں اس وقت تک تمام زیر سماد کیسیز جو ہیں ان کو پوسپون کیا جاتا ہے موخر کیا جاتا ہے جس بینچ نے کل یہ فیصلہ دیا ہے اس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ جسٹس امینو دین خان بھی موجود تھے جو اس پانچ اکنی بینچ کا بھی حصہ ہے جو الیکشن کے حوالے سے تاخیر کا کیس سن رہا ہے آج جب کورٹ آئی تو سب سے پہلے تو ہم نے ایک چیز یونیک دیکھی کہ ساڑھے گیارہ بجے کیسیز ہمارت ہونی تھی لیکن کورٹ پروسیڈنگ ڈیلے ہو گئی بارہ بجے کا وقت اناؤنس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب عدالت بارہ بجے آئے گی جب بارہ بجے تو چیر جسٹس آف پاکستان سمیت پانچ میمبر بینچ آیا اور جیسے ہی چیر جسٹس آف پاکستان اپنی نشست کے اوپر بیٹھے انہوں نے بھوری طور کے اوپر یہ کہا کہ ہمارے جو جج ہیں جسٹس امینو دین خان وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں پھر جسٹس امینو دین خان نے اس کے اوپر تین چار جملے ادا کیے انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کہ کل جسٹس قاضی فائد جسٹا اور میرا ایک فیصلہ آ چکا ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 184 تین کے تحت جو بھی کیسز سپریم کورٹ میں آتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک طریقہ اکار وضع ہونا چاہیے کہ کن اصولوں کے سبب اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے نمبر ایک اور نمبر دوسرا اگر 184 تین کے تحت کوئی کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے بینچ اس میں کوئی ایسے ڈسیئنز اٹھانے کی ضرورت ہے عدالت عظمہ کی طرف سے جس میں یہ جو ٹریکس نظر آ رہی ہیں درارے نظر آ رہی ہیں وہ درارے دور ہوں اور سپریم کورٹ جو ہے جس جس کے اوپر اس وقت ساری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ متحد نظر آئے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے سیاست اس وقت جو جن حالات پہ جس نیج پہ پہنچ چکوی ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے جس طرح سپریم کورٹ جو ہے یہ عدالت عظمہ کہلاتی ہے یہ انصاف کا سب سے بڑا عدارہ ہے پاکستان کے اندر ان کے تمام ججز پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کوئی صدارے کا جو وقار ہے اس صدارے کی جو عزت ہے اس کو پروٹیکٹ کریں اس کی حفاظت کریں اپنے کانڈکٹ کے ساتھ بھی اور اپنے فیصلوں کے ساتھ بھی جو نظر آرہا ہے اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ تمام عدارے جو ہے وہ انتشار کا اس وقت شکار ہیں فریکچرڈ ہیں ان میں رفٹس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے ایک تاریخ کے ایسے موڑ کے اوپر عدالت عظمہ اس وقت کھڑی ہے جہاں پہ ان کا جو رول ہے وہ تاریخ ساز ہوگا وہ انصاف کا ترازو ہے جو ہے جو ہے اس کے پلڑے بڑابر رکھیں اس وقت جو بہران پیدا ہوا ہے وہ اس بات کی نشان دے ہی کرتا ہے کہ جو فرض آید کیا ہے آئین نے ان محترم ججز کے اوپر اس وقت اس کی ادائیگی کی اشد ضرورت ہے میں اس سے زیادہ جو ہے اب کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اعترام ہے عدالت عظمہ کا بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو ہے اختلاف رائے جو ہے یا پارلیمنٹ میں جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ روٹین سمجھی جاتی ہیں لیکن جب وہ چیزیں جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے شدید اختلاف رائے جو ہے جب یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے تو پاکستان کے لیے وطن عزیز کے لیے ہمارے آئین کے لیے کوچھا شگون نہیں ہے جب جلسوں میں سیاسی لیڈرشپ عدلیہ کے معذر ججو وہ تفقید کا نشارہ بنائے گا اور بار بار مطالبے کے جائیں گے پلڑے برابر کریں تو یہ رفٹ آپ کی جماعت بھی اس میں کردار ادا نہیں کرتی رکھائی دے رہی ہے دیکھیں یہ پلڑے برابر کرنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں سے سیاسی ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فرض کی ادائیگی کی یاد دہانی ہے کیا ساکم نقصار نے جو ہے پلڑے برابر رکھے تھے یا خوصہ صاحب نے پلڑے برابر رکھے تھے اگر آج مریم نواز کہتی ہے کہ پلڑے برابر رکھو تو یاد دہانی ترہا رہی ہے کہ پلڑے برابر رہنے چاہیے اس ہمارت کے بار جو ہے برابر پلڑے لگے ہوئے ہیں لیکن جو اندر ہوتا رہا ہے کہ وزیر وزیر آزم کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس وقت کی اسکیپلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کیا یہ پلڑے برابر ہیں آپ بتائیں آپ نے سوال کی ہے پلڑے برابر ہیں تاریخ بتاتی ہے اور یہ تاریخ کو اگر انہوں نے درست کرنا ہے تو پھر جو ہے آج اس امارت کے اندر بیٹھے ہوئے موزز جو جاج صاحب آنے ان پہ یہ فرض آئیت کرتا ہے آئین فرض آئیت کرتا ہے ان کا عوضہ فرض آئیت کرتا ہے کہ پلڑے برابر رہے ہیں ہم نے ہم نے تو کہا ہے کہ ہماری کمیٹمنٹ جو ہے اس وقت امن جو ہے ملک کا جو ہے ملک 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 ملپ اس وقت حملہ آور ہو گئے ہوئے ہیں دہشتگرد جو ہے جو لقی مرفض میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے فوج وہاں پہ کمیٹڈ ہے ہم نے تو لکھ کے دیا ہے خجر صاحب کوئی میں میں تو نئی بات نہیں ہے میں نے تو لکھ کے دیا ہوا ہے خجر صاحب آپ پھر دہشتگردی سرد اٹھا رہی ہے ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں دہشتگردی کا ان سے پوچھیں جو لے کے آئے تھے ان کو یہاں پہ جنہوں نے یہاں پہ دوبارہ بسایا ان دہشتگردوں کو ان کو پناہ گائے مہیا کی آج وہ جو ہے وہ خون کی ہولی کھول رہے ہیں کھیل رہے ہیں ذمہ داری کس پہ آتی ہے آپ بتائیں ذمہ داری کس پہ آتی ہے خجر صاحب مسلم لیگ نوم نے کہا کہ بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے کل بیٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ عمران خان انڈر ٹیکنگ دیں گے سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں لیکن چیف جیسٹرس جب آپ نے ساتھی کو بنچز میں شامل نہیں کرتے تو وہ سیاسی جماعتوں کو کیسے شامل کریں گے اکٹھے بٹھائیں گے آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دی ہے نہیں سر وہ کیسے بٹھائیں گے اگر خود وہ نہیں اکٹھے بیٹھ رہے سپریم پورٹ کے ججز کو وہ بنچ میں شامل نہیں کرتے تو سیاسی جماعتوں کیسے کریں گے نہیں دیکھیں اگر اتحاد کا مظاہرہ جو ہے آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں درست سمجھا ہوں کہ یہاں پہ اندر اتحاد کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تو وہ شامل جماعتوں کو کس طرح کہیں گے جی آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں یہی کہہ رہے ہیں نا میرے یہ کوئسٹن ہے چلی یہ کوئسٹن نہیں ہے تو سٹیٹمنٹ آپ کی میں نے اس کو انڈورز کرتی ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ نے بتائے کہ عمران خان کی کرتے کرتے چیف جسٹس اپنی ادریاں کو تکریم کر بہتے ہیں اور پورے افردانے کا سکر انہیں جو ہے وہ دو پر لگا جئے تو کیا حکومت کی جانت سے یہ چیف جسٹس کی پر اطراب اٹھایا جا سکتا ہے یا بایا جائے گا کہ عمرتہ بندیال ہوئی چیف جسٹس ہے جو عمران خان کو صادف امیت امیر کرنے کے جرم آتے برسکت ہوئے ہیں تو ان کو تو کیس ہی دیکھیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جتنی تفصیل میں آپ چلے گئے ہیں اور وجہ بھی آپ کو پتا ہے میں کیوں نہیں جا رہا لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمارے اوپر یہ فرض زائد ہوتا ہے سیاستدانوں پہ کہ ہم مل بیٹھ کے اس مملکت خدادات کا جو ہے اس وقت تحفظ کریں اور اتحاد پیدا کریں تو یہ اس تمام اداروں پہ بھی لازم ہے جس میں یہ معزز ادارہ بھی جو ہے لازم ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے تک رہنے تھے سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے تھے خدارہ سیاست جو ہے وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں اتراز ہوا ہے جو لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں جو آئین کے محافظ ہیں جن کی عزت ہم دل سے کرتے ہیں جن کا اترام ہمارے پہ واجب ہے سیاست جو ہے وہ ساتھ والی بیلڈنگ جو ہے جس میں میں ہوتا ہوں اس میں رہنے تھے ایسے کہا جا رہے ہیں کہ ادارہ میں تقسیم ہے وہ اتراز قلون کی رہا ہے جو نہیں مجھبتہ قلون سعجی کی جانا ہے میں تو آڈی سامنے کھلوتا ہوں نا میں تو آڈنہ جلن کر رہا ہا ہم مذاکرات کرنے کی مجھے مجھے ویسے پتہ نہیں ہے لیکن وہ کوئی سرکاری اس یہ جو ہے اس کمیٹی کی کوئی نہیں ہے سر عمران خان نے رضا مندی ظاہر کیا کہ میرے طرح سے مذاکرات پیچ جاروں حکومت تو اس پر پیل کرنی چاہیے کہ ایک سیازی اقتلاف ختم ہم مذاکرات سے دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا میں پھر ریپیڈ کر دیتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے نا وہ جامع مذاکرات کا فائدہ ہے ٹرانزیکشن جو مذاکرات مذاکرات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ایشو ایک ایشو کے اوپر یا دو ایشوز کے اوپر اس وقت پچھلے پچھتر سال کے بعد جو ہے آج ملک وہاں پہ کھڑا ہے کہ ایشوز کا برمار ہے اگر کوئی حل ڈونڈنا ہے مذاکرات ہونے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان مذاکرات میں شامل ہو سیاستدان جو ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں یہ ادارہ بھی سٹیک ہولڈر ہے پنڈی والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں میڈیا بھی سٹیک ہولڈر ہے انتظامیہ بھی سٹیک ہولڈر ہے یہ کمپریہنسیو مذاکرات ہونے چاہیے ادروائز یہ مذاکرات جو ہے یہ یہ مذاکرات مذاکرات کی گیم نہیں صرف دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آئین توڑنے کے اوپر جو ہے اس رات ڈیپنی سپیکر صاحب نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مقرادف تھا جو صدر مملکت نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مطابق مقرادف تھا اور جو اس کی شے پہ ہوئے جو اس کی پشت بنائی کر رہا تھا عمران خان وہ اس نے بھی آئین توڑا صحیح بلاول صاحب نے کہا کہ اس وقت آئین توڑنے کا مقدمہ ہونا چاہیے اب بھی وقت آئین آئین توڑنے کا مقدمہ ان لوگوں پہ ہونے چاہیے یہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کی کوئی گرانٹی ہے کیوں کل نہیں ہوگا یا پرسو نہیں ہوگا یا کل آپ کو پتا ہے یہ آج ہونا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اگلے دن اگلے دن پھر ہوتا ہے کہ حاجہ صاحب آئین پر عملداری کے آپ بات کرتے ہیں کہ آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو نوے روز کے اندر الیکشن ہونا چاہا ہے دیکھیں یہ بالکل کہتا ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے ماضی میں مسالے ویسے موجود موجود ہیں دو آزار آٹھ میں بھی جو ہے پنتالیس سن جو ہے وہ ایڈ ہو گئے تھے اس کے علاوہ بی بی کی شہادت کے اوپر بھی یہ جو ہے مدت آہ بڑھائی گئی تھی اس وقت بھی ایک ایمرجنسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں ملک میں دہشت کرتی ہے ابھی ابھی میرے بھائیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو بلکی مروت پہ جو کچھ ہوا ہے خون ریزی ہو رہی ہے تو اگر وہاں پہ جن 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 آفواج کا یا انتظام سنبھالنے کے لیے جن کو کہا جا رہا ہے ان کی آگے کمیٹمنٹ ہیں تو پھر یہ فیصلہ جو ہے ہم نے ہم سے ہمیں تو کہا گیا تھا وزارت اتفاع کو کہ یہ آپ مہیا کر سکتے ہیں ہم نے کہا نہیں مہیا کیا جا سکتا فیصلہ جو ہے اس کے بعد ان کا ان کا دیکھیں اس وقت یہ آلات نہیں تھے جب قطر کو سکیورٹی فیصلہ کی نہیں نہیں کوئی فوج نہیں ہے کوئی فوج نہیں ہے آپ بڑے سینر آدمی ہے غلط بیانی تو نہ کریں کہاں فوج ہے ہم نے میں تو فوج کی بات کر رہا ہوں میڈیا بھی تنا سیاست کرو نا آپ نے فرمایا کہ سیاسی معاملات سیاستانوں پر چھوڑے تو جو پچھلے ایک دشتہ اچھلے بے اقینی صورتحال ہے سیاسی حل کیا نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا بے اقینی سی ہے واشی صورتحال کیا نجومی تنا بنانا ہوں بھائی 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 سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیاست جس نہج پر پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ کو اس ساری صورتحال سے خود کو الگ رکھنا چاہیے عدالت عظمہ آج اس موڈ پر کھڑی ہے جس کا فیصلہ تاریخ ساس فیصلہ ہوگا عدالت عظمہ کو اپنے پلڑے بیلنس رکھنا ہوں گے اور ایک دفعہ پھر سے براہ رات لیے چلتے ہیں اس سینیٹرز لاسٹ جاری ہے سینیٹرز ہونے پہ اور میرا خیال ہے جتنے ہمارے سینیٹرز ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے اور اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم لوگ قانون سازی کر سکتے ہیں اور ہم آئین کی بھی ترمیم کر سکتے ہیں اور اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ وی آر سوفرن وی آر سوپیریر اور یہ ایک فنڈمنٹل کور ہمارے آئین کا جو ہے وہ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے لیکن سر اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے ہماری اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو بھی بل ہمارے سامنے آئے جو بھی قانون سازی کے لیے ہمارے سامنے رکھا جائے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے لیے ایک پروسس بنایا ہوا ہے اس پر ڈیبیٹ کریں اس کو سٹیکھولڈرز کو سنیں سننے کے بعد ہم جو بھی عوام قوم کے لیے سب سے بہتر ایک سلوشن ہے ایک حل ہے وہ ہم سامنے پیش کریں قانون کے ذریعے اور اسی لیے ہمارے پروسس اور رولز کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آئے عوام کے سامنے اور تھروں نیشنل اسیمبلی اور تھروں سینٹ ڈیریکٹلی آئے وہ جائے آپ کی کمیٹیز کے پاس کمیٹیز میں آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں اور جب ہم حکومت میں تھے میں اس وقت بھی ابجیکٹ کرتا تھا جب یہ ایک پروسس اپنایا جاتا تھا کہ بجائے اس کو کمیٹی میں بھیجنے کے کسی اہم معاملے کو ادھر اس کو جلدی سے ہم ایک پندرہ منٹ میں فارق کر دیتے تھے اور اپوزیشن میں جب میں بیٹھتا تھا وہ یہی بات کرتے تھے جو اب دوسری سائٹ میں ماشاءاللہ وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ تو بہت غلط بات ہے عصرہ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ درست بات نہیں ہے ہمارے جو ہمارا سارا ایک پروسس ہے وہ ایک پارلمنٹری پروسس ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے یہ پروسس کوئی ہمیں تھرو کرنا چاہیے پارٹی لائن سے اوپر ہو کے اب وہاں بیٹھ کے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے تھے مجھے امید ہے کہ آج کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس کو آپ کمیٹی کو ہی بھیجیں اس معاملے کو تاکہ اس پر ڈیبیٹ ہو جناب کیوں میں کہتا ہوں کہ کمیٹی کے پر پاس بھیجیں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری ایک آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری ایک بہت اہم آرٹیکل ہے کیونکہ اور یہ انچینجڈ ہے پچھلے جب سے یہ آئین بنا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری یہ کہتا ہے کہ جو اگر ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو اور وہ میٹر آف پبلک امپورٹنس جو ہے وہ ایسا ہو جس میں فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی بات بھی ہو تو سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس کے اوپر آرڈرز دے سکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں شاید کہ سپریم کورٹ شاید پارلیمنٹ کے خلاف ہے پارلیمنٹ کا رائیول ہے حالان کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک ہی کام ہے پارلیمنٹ سوورن ہے ہم کام کانون سازی کرتے ہیں اور جو اس کانون کی تشریح ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کرتے ہیں اور ہم دونوں کا دونوں ادارے جو ہیں ہم کا ایک ہی فرض ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لاؤ لوگوں تک پہنچا سکے جوڈیشل سسٹم کو ہم مضبوط کر سکے یہ جو بل آیا ہے رات و رات اس کے اوپر مجھے دو ابجیکشنز ہیں دو ابجیکشنز یہ ہیں ایک اس کی ٹائمنگ میرٹس کہ میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا لیکن جو مجھے ابجیکشنز ہیں ایک تو ٹائمنگ کی کہ ایک کیس چل رہا ہے ہمارا جس پہ سپریم کورٹ سن رہا ہے بحث ہو رہی ہے اور وہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری ہی کی بحث ہے اس میں الیکشن کا ایشو ریز ہوا ہوا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے نوے دن کے اندر کے نہیں اور اگر نوے دن میں آئین میں لکھا ہے تو کیا کسی ادارے کے پاس یہ اجازت ہے یا پرمیشن ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں یہ بڑے آئینی مسئلے چل رہے ہیں حکومت اپوز کر رہی ہے بڑی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیررزم ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں اور اس لیے یہ ہمارے پاس بیس بلین روپیہ نہیں ہے دینے کے لیے الیکشنز کے لیے اس لیے اس کو انڈیفنیٹلی آپ الیکشن ہی نہ کرائیں اور ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کو چلاتے رہیں یہ ساری بحث ہو رہی ہے اور اس کی جو ابزورویشنز آ رہی تھیں عدالت کی طرف سے جس کے اندر سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ آپ کو یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس یہ ایکسکیوز ہو کے پیسے نہیں ہیں یا پرسنیل نہیں ہے کہاں لکھا ہے آئین میں کہ الیکشن ان ایکسکیوزز کے اوپر ڈیلے کیا جا سکتا ہے تو اس اس سلسلے میں اس مسئلے میں اس کو دیکھتے ہوئے ان آپزورویشنز کو دیکھتے ہوئے رات و رات کیونیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور نیشنل اسیمبلی کے پاس ایک بل پیش ہو جاتا ہے یہ اتنا اہم بل ہے جس کے اندر میں نے تو اخبار بھی پڑھا ہے فرنکلی اتنا امپورٹنٹ بل ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عدالت کی سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اور جو پاورز ہیں ان کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو آپ ایک رائٹ آف اپیل دینے جا رہے ہیں ایک دن میں نیشنل اسیمبلی میں میں ہم شور کس نے پڑھا ہی نہیں وہ ایک دن میں یہ بھیجا گیا کمیٹی کو ایک دن میں ہی کمیٹی نے اس کو ہمارے پاس بھیج دیا نیشنل اسیمبلی سے آمنڈمنٹ بھی کر دی اور اب کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں آج یہ بل آ جائے گا اور یہ بل جو ہے یہ ہم نیشنل اسیمبلی کے تو کمیٹی میں جا سکتا ہے لیکن سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن لائن جسٹس پہ یہ نہیں جا سکتا وہ ادھر ہی ڈیبیٹ ہو اور ادھر ہی اس کا فیصلہ کیا جائے آپ قانون ذرا اٹھائیے سارے آئین دیکھئے کیا یہ ہمارے پاس گنجائش ہے سر کہ ہم آئینی ترمیم کے بغیر یہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں امنڈمنٹ کر دیں دیکھنے والی بات یہ ہے کیونکہ یہ بل آت ہو گیا نیشنل اسیمبلی سے ایک نارمل قانون کی طرح پاس کیا جا رہا ہے لیکن ذرا وان ایٹی فور تھری ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے وان ایٹی فور تھری جناب علی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ شیل تو دی ایکسٹوزن آف ایوری ادھر کورٹ ہے اوریجنل جوریزدکشن ان اینی ڈسپیوٹ بیٹوین اینی ٹو اور مور گورنٹس سو یہ ایک اختیار دیا گیا ہے جوریزدکشن دی گئی ہے آرٹیکل وان ایٹی فور ون کے اندر اور تھری کہتا ہے کہ یہ اختیار کس طرح استعمال کرنا ہے کہ سپریم کورٹ شیل if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article اب یہ جوریزدکشن والے issues ہیں اگر آرٹیکل وان ایٹی فور یا آرٹیکل کسی بھی آرٹیکل کسی بھی سپریم کورٹ کے اختیار میں کسی قسم کی مداخلت کرنی ہے قانون کے ذریعے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ آئین آئین کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نورمل قانون کے ذریعے کر ہی نہیں سکتے یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بل ایسا ہے جو کہ ایک نورمل قانون کی طرح پیش کیا جا رہا ہے جبکہ اس میں آئینی ترمیم ہونی چاہیے میں آپ کو on the house on the floor of the house کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ اس قسم کا قانون پاس کریں گے اگلے پندرہ بیس دن میں یہ قانون کو کل ادم قرار دیتیا جائے گا آپ آپ یہ دیکھئے سر کہ آرٹیکل ہمارا اختیار ایک پارلمنٹ ہمارا کام ہے قانون اور آئین کی بات کرنا اور اس کے مطابق چلنا ہم جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتے جو کہ آئین کے خلاف ہو آپ اگر دیکھئے آرٹیکل ون فورٹی ون of the constitution آرٹیکل ون فورٹی ون of the constitution کیا کہتا ہے جی سبجکٹو پارلمنٹ مزید سینٹیٹس لاس جاری ہے آرٹیکل اظہار خیال کر رہے ہیں اس نیوز مجھ کا حصہ رہنے سے معصرت کر لی کہا جسٹس قاضی فائز ایسا اور میں نے ایک فیصلہ دیا گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد بینچ کا مزید حصہ نہیں رہ سکتے پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹیں مغدمات کا اندراہ جمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اس صدا کی کہ عدالت کارکنان کی نظر بنیوں اور گرفتاریوں کو روکنے کا حکم دے اور عمران خان نے اسمبلی اس لیے توڑی تاکہ وقت سے پہلے الیکشن ہو وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر درست عدالت عثمہ جو فیصلہ کرے گی اس کا احترام ہوگا سینیج جیس لاس جاری ہے چیئرمن سینیج سادی سنچرانی کی زیرے سدارت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سوائیس کے کہ ہم آئینی امینڈمنٹ کریں اب جناب یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہمارا جو بل پیش ہوا ہے وہ آئین کے خلاف ہے جان بوجھ کے میں تو ہسٹری میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا کہ میں ایسا قانون پاس کرا دوں ایس ای سینیٹر جو کہ مجھے پتا ہے کہ آئین کے تصادم ہے جو کہ مجھے پتا ہے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹریسٹنگ کہ یہ معاملہ یہ جو بل آیا ہے جس میں اپیل کا پرویجن دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپیل ہوگی جو ایک جوریز ڈکشن چینج کر رہی ہے سپریم کورٹ کی جس کا میں نے کہا کہ کوئی اختیار نہیں یہ معاملہ آلریڈی ہماری سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا ہوا ہے اور یہ گیا تھا ایز ایک کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ یہاں ڈیبیٹ ہوئی ہماری law and justice کمیٹی پہ جس میں رضا ربانی صاحب بھی ہیں law minister صاحب بھی اس کے حصہ ہیں اور بہت سارے ایمنٹ ہمارے جو کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹس ہیں اس کمیٹی کے حصہ ہیں اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی اگر امینڈمنٹ ہم نے کرنی ہے آرٹیکل 184.3 کی بارے میں اگر ہم نے اپیل دینی ہے کسی قسم کی تو یہ صرف ہم آئین کے ذریعے اگر سکتے ہیں اور ہم نے ایک آئینی ترمیم کر کے in the form of a کمیٹی میٹنگ سینٹ کے سامنے پیش کر دی ہوئی ہے اب جبکہ ایک طرف سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آپ کی اپنی کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 184.3 میں صرف اور صرف ہم آئین کے ذریعے ترمیم کر سکتے ہیں اسی چیز کو ہم کس طرح بیٹھے ہوئے ڈالیوٹ کر سکتے ہیں دیل کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ والی امینڈمنٹ ہم عام قانون کے ذریعے کر دیں یہ ہیں میٹرز ڈیبیٹ کرنے والے سیر اس کے بعد ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے جس امینڈمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے پرانے کیسز ہیں جتنے پرانے کیسز ہیں آرٹیکل 184.3 کے ان کو دوبارہ سے لے آیا جائے ان کو اپیلٹ فورم کے پاس لے جائے جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی ریٹروسپیکٹیو تبدیلی میں بلکل کر رہا ہوں میں صرف کنکلوڈ کرنے لگا ہوں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اب یہ صرف جو جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ریٹروسپیکٹیو تبدیل کر دیں اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایک طرح سے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ جتنے کیسز ہیں آرٹیکل 184.3 کے آپ اگر اس ترمیم کے ذریعے کھول دیتے ہیں ان کو دوبارہ سے کہ وہ سارے کے سارے پیلٹ کورٹ چلے جائیں تو سپریم کورٹ کام نہیں کر سکتا سر پھر سپریم کورٹ کے پاس اتنے لاکھوں کیسز آ جائیں گے کہ ہم جسٹس سسٹم کلاغ کر دیں گے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کس قسم کی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں آج لیکن لیکن سر میں مجھے اپنے جہاں تک ہمارے اس سائٹ کے سینیٹرز بیٹھے ہیں مجھے تو ان پر یقین ہے لیکن مجھے ساتھ اپنے دوسرے سائٹ والے سینیٹرز پر بھی یقین ہے ان سب کو میں انڈیویجولی جانتا ہوں دل میں ان کو پتہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دروست ہے اور اس لیے ابھی مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کہیں گے آئی ایم ہپ فل کے اٹھ کے یہ کہیں گے میرے ساتھ ہم آواز ہو کے کہ اس کو بھیجیں آپ لائن جسٹس کمیٹی میں اس کو ہونے دے فیصلہ اس کو ٹپیٹ کریں آپ کو پتہ ہے جناب جناب چیئمن آج کی اخباریں دیکھیں جو جو پوری بارز ہیں جو ہماری سپریم کورڈ بار اسوسییشن کوئی بات نہیں دل بڑا کریں سنیں اچھی بات ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے الڈی ڈیبیٹ ہے جو جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو وقلہ ہیں اور وقلہ کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں ان کو بھی سننے کی ضرورت ہے سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور جو لہور ہائی کورڈ بار ہے سب سے بڑی ہائی کورڈ بار ہے پاکستان کی انہوں نے کل ریزولیشن پاس کی ہے کہ اس قسم کی امینڈمنٹ آئین کی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی سنیں اسی طرح جو جوڈیشن کمیشن ہے اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے سر یہ ایسا آرٹیکل ہے جو کہ پچھلے پچاس سال سے یہ آرٹیکل اسی طرح ہے موجود جس طرح اس میں ضرور ترمیم کریں بہت کچھ امینڈمنٹس اچھی ہیں کچھ امینڈمنٹس بہتر ہیں لیکن کچھ امینڈمنٹس غیر آئینی ہیں ان کا روٹ جو ہے وہ آئین کے ذریعے ہونا چاہیے میرا یہ ریکویسٹ ہے آج سب سے کہ کائنڈلی اس کو بھیجیں آپ کمیٹی کے پاس کمیٹی میں ہم اس کو دیکھیں گے تھنگا لیں گے اور الٹیمیٹلی جو بھی بیسٹ ریزلٹ ہے پارٹی لائن سے اوپر ہو کے جو بھی بیسٹ ریزلٹس ہے اس کو ہم آگے لے کے آنے گے میرے رائٹ سائیڈ پہ موسن صاحب چلے گے موسن صاحب آئے تھے لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر اسماعیل بلیدی صاحب فارمر سینیٹر ویلکم ٹو دا ہوس جی ہانڈریبل سینیٹر مشتاق صاحب مشتاق صاحب ٹائم کا توڑا سا خیال رکھیں گے پلیز جیرمن سینیٹ سادق سنٹرانی کی زیر صدارت سینیٹ کا اصلاح جاری ہے عرقین اظہار خیال کرتے ہوئے اور اب سے کچھ دیر پہلے اظہار خیال کیا جارہا تھا ڈاکٹر زرقہ سوہروردی جو کہ جب وفاقی وزیر خزانہ بل پر بات کر رہے تھے اور ان کی جانب سے اظہار خیال کیا جارہا تھا سینیٹر کی اندر تو ڈاکٹر زرقہ سوہروردی جو کہ سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی ان کی جانب سے چیرمن سینیٹ کے ڈائس کا گھیراو کیا گیا انہوں نے اپنا اعتجاج بھی ریکارڈ کر آیا واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد